موسم بدل رہا ہے اور اس بدلتے موسم میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو الرجی اسمہ اور سائنس یہ سب چیزیں آپ پر حوی ہو جاتی ہیں کہیں نہ کہیں پولیوشن کا بھی ایک فرق پڑتا ہے اور اس کے علاوہ جب موسم بدلتا ہے تو جو سنسٹیو مریض ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس بدلتے موسم میں پریشان رہتے ہیں تو آپ کیسے اپنا بچاف کر سکتے ہیں اگر آپ سائنس کے پیشنٹ ہیں آپ کو اسٹیمیٹی کوئی پراغم ہے یا پھر آپ کو الرجی ہے درس سے یا پھر اسموک سے تو آپ کیسے اپنا بچاف کر سکتے ہیں جاننے کے لیے سیدھے ہم چلیں گے اپولو ہسپٹلز میں ای 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 سپیسلسٹ ڈاکٹر کلپنا ناکپال کے پاس جو اس وقت ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں جھوڑ چکی ہیں اور اگر آپ کے من میں بھی کوئی شک ہے کوئی سندے ہیں یا پھر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے اپنا بچاف کریں تو آپ ہم سے اپنے کوئشنز پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے کوئشنز کا آپ کو لائیو آنسر دیں گے میں سب سے پہلے تو سوادھت ہے آپ پر پیچھے لکشہ میں سب سے پہلے تو سوادھت ہے کوبرا پوستر اور جاننا چاہیں گے جو لوگ بہت پریشان رہتے ہیں کیونکہ گرمی پڑتی ہے گرمی کے بعد کئی بار بہت کلاوڈی موسام ہو جاتا ہے تو تھنڈا کرم تھنڈا کرمی چلتا رہتا ہے تو کیسے لوگ اتنا بچاف کریں پہلے تو ہر ایک آسٹما پیشنٹ کو ENT چکپ کرا لینا چاہیے کیونکہ آسٹما جو ہے لور ایسپریٹری پرابلم ہے بٹ ان لوگ کو سب کو کہیں نہ کہیں اپر ایسپریٹری ٹریک میں بھی پرابلم ضرور ہوگا تو ناک کا چکپ کرانا بہت ضروری ہے ہر ایک آسٹماتک پیشنٹ میں کیونکہ کئیوں کے کیسز میں ہم لوگ ناک میں پولپس دیکھتے ہیں اور پولپس نہیں تو فنگل بزیز دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کے وجہ سے آسٹما ایگریویٹ ہو سکتا ہے تو اسی لئے ہر ایک کو ضروری ہے یہ چکپ کرانا اور لوگوں کو آویرنس نہیں ہے یہ چیز کئی بار صرف آسٹما ٹریپمنٹ چل رہا چل رہا اور انہیلرز لیتے رہتے ہیں کئی سالوں تک اور جو جڑ ہے روٹ کاؤس ہے کئی نہ کئی فنگل چھپا ہوا یہ مس ہو جاتا ہے تو اس کا علاج ضرور کرنا چاہیے کچھ لوگوں کو دکت ہوتی ہے کہ مہم کسی خاص چیز سے علرجی ہے جیسے پولیشن سے ہے دس سے ہے کسی سموک سے ہے یا پھر کوئی پرٹیکولر سمیل ایسی ہوتی ہے جس سے انہیں بہت زیادہ علرجی ہو جاتی ہے جیسی صبح ڈیو ٹرینٹ لگاتے ہیں نہ آنے کے بعد لیکن ڈیو سے علرجی ہو جاتی تو ایسے لوگ اپنا بچاف کیسے کریں جی کافی حد تک ہر ایک مریض کو یہ پتا ہے کہ کس چیز سے علرجی ہوتا ہے اس سے دور رہیں اور علرجی ٹیسٹ کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ صرف 20 یا 30 چیزوں سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے لیکن ہمارے آس پاس کم سے کم دس ہزار چیزیں ایسے ہیں جس سے ہم ایکسپوز رہتے ہیں تو ہر ایک چیز کے ساتھ ٹیسٹ کرنا بڑا مشکل ہے تو اسی لئے لیکن نئی نئی دوائیاں ہیں جو اس سے رہت مل سکتا ہے مریض کو تو آ کر کے چیک اپ کرا سکتے ہیں اور کس ٹیچ کا علرجی بگرہ ہے ہم لوگ چیک کر کے اس کا علاج کر سکتے ہیں اور بہت راحت مل سکتا ہے اچھا مرم کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے وہ کہیں کنفیوز رہتے ہیں کہ اگر انہیں سائنس کی پرولم ہے تو لوگ بتایتے ہیں کہ انہیں استما ہو گیا ہے جیسے انہیں چھیک آنے شروع ہوتی ہیں بریدنگ پرولم شروع ہوتی ہیں تو لوگ اکثر یہ مان لیتے ہیں کہ انہیں استما ہو گیا ہے تو الرجی اور استما اور سائنس ان تینوں میں کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مطلب ایک میت زیادہ ہے اور فیٹس کا لوگوں کو پتا نہیں ہے کیا ڈیفرنس ہے جائے کر کرونک الرجیز جو ہے کچھ نہ کچھ انفیکشنز میں بدل جاتا ہے جیسے بیکٹریل انفیکشنز یا فنگل انفیکشنز مطلب کرونک سائنوسائٹس رہ جاتا ہے اور کرونک سائنوسائٹس کو پروپرلی علاج کیا جاتا ہے پہلے انڈوسکوپک ایگزیمنیشن ہوگا پھر کچھ بلڈ ٹیس ہوں گے پھر اس کے بعد سی ٹی سکین ہوگا پھر اس سے ہمیں پتا چل جائے گا یہ کرونک سائنوسائٹس کس پرکار کا ہے کوئی اتنا سویر ہے اور پورا کا پورا اچھا علاج ہو سکتا اور پرمننٹلی کیور ہو سکتے ہیں اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوال ہے کوئی بھی بات ہے بھی راہل کیاگی نے کمنٹ کیایا اور لکھا ہے ویری نائس کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ سب لوگ بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزوں سے جڑے ہوئے رہتے ہیں اور اب جیسے کی جو آنکڑے بتاتے ہیں کی نائنٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایلرجی کے سوقت شکار ہے پولیشن بہت بڑھ چکا ہے تو اگر آپ کو بھی کوئی اس طرح کی پرابلم ہے رات کو نیند نہیں آتی ہے آپ کو ایلرجی سے پریشان رہتے ہیں اسٹمیٹک پرابلم ہے سنیزنگ پرابلم ہے ناک بہتی ہے اور گلا بیٹھ جاتا ہے تھنڈا آپ نہیں کھا سکتے ہیں کھٹی چیزیں کھاتے ہی آپ کو دکت ہونے لگتی ہے تو ایسے میں اس وقت ہم اپولا ہسپیٹل میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اینٹی سپیسلسٹ ڈاکٹر کلپنا ناک پال ہیں دیش بھڑ سے اگر آپ اپولا نہیں پہن سکتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کے مادہ ہم سے سوال ڈاکٹر صاحب ساپنے سوال پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ کا سوال ہے آپ کو لائیو میں میں سوال جواب دیں گی چلیے بات چیت کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں جب تک آپ کے کوشنز آنے شروع ہوں گے ہم تب تک کچھ اور باتیں کر لیتے ہیں جیسے کچھ لوگ مان لیتے ہیں کہ انہیں الرجی ہے لیکن کیسے پہچان کریں کہ یہ الرجی خاص کس چیز سے ہے کیا اسی کوئی پہچان ہے کچھ ہوم ریمیڈیز جیسی ہیں جسے جاہتر کیا ہوتا ہے ہسٹری سے پتا چل جاتا ہے وہ کہیں گے کہ اگر صبح ماننگ ووک میں نکلتے ہیں تو تب ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے یوشلی پولن الرجی ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر سپوس پیٹرول پمپ میں جاتے ہیں اور پیٹرول سے ایکسپوزر یا ڈیزل سے ایکسپوزر سے کچھ چھیکیں وغیرہ شروع ہو گئی تو ان کو یہ پتا ہے کہ یہ چیز ہے نہیں تو پرفیوم سے ڈیوڈرن سے الگ مریض ہوتے ہیں جن کو الرجیز ہوتے ہیں تو ایسے الگ الگ پرکار کی چیزوں سے کچھ لوگوں کو کارپٹس وغیرہ سے ہو سکتا ہے سیلن وغیرہ سے ہو سکتا ہے یا پیٹس کے وجہ سے ہو سکتا ہے اگر کوئی کتہ بلی پال رہے ہیں تو اس کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے سو یہ سب چیک کرنا ضروری ہے ہیسٹری سے ہم لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ کونسے الرجین ان کو تنگ کر رہا ہے اس کے علاوہ ہم ٹرائیول یا پلیس چینج بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ریسنٹلی آپ نے کوئی جگہ بدل لی یا آفیس میں یا گھر کہیں پر کوئی سیلن ہے تو وہاں پر بھی پتا چل جائے گا پرانے کارپٹس کے وجہ سے ہو سکتا ہے یہ کیونکہ فنگس اس میں ڈسٹ گیادرنگ ہو جاتا ہے اور ڈسٹ الرجی کامن ہے کیونکہ جیسے لوگ کے گھروں میں پرانے کتابیں بھی رکھ سکتے ہیں پرانے چدریں کارٹنز یہ سب بھی ڈسٹ گیادر کر سکتا ہے اس کے وجہ سے بھی الرجیز ہو سکتے ہیں but most importantly ان سب چیزوں کا علاج تو کچھ پرولم شروع ہوتی ہے الرجی سائنس اور وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو عام طور پہ جو چھوٹے ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناک کی ہڈی بڑھ گئی اس کا آپریشن کرا لیجے اس آپریشن میں وہ دس سے پندرہ ہزار روپے خرج بھی کرتے ہیں پریشان بھی رہتے ہیں کچھ دن ریسٹ بھی کرتے ہیں لیکن دو تین سال بعد پھر وہی شروع جاتا ہے ایسے کئی پیشنٹ سے ہم بھی ملے ہیں جن کی ناک کا آپریشن ہوا یہ بتایا گیا ہڈی بڑھ گئی ماس بڑھ گیا تو یہ کیا چیز ہے کیا الرجی ایک الگ چیز ہے یا ہڈی بڑھنا کوئی اور الگ بیماری ہے ہمارے پاس بھی کئی آتے ہیں جو انہوں نے ہسٹری دیا ہوا کہ آپریشن ہوا ہے اور کوئی راحت نہیں ملا ہے پہلے تو تو ایگزیمنیشن سے پتا چل جائے گا کہ یہ میر الرجک چینجز ہے ناک میں یا ہڈی بڑھا ہوا ہڈی بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو جا کر کے آپریشن کرنا ہوگا یہ ضروری ہے ہسٹری لے کر کہ ناک بند کا شکایت کتنا ہے رات کو سانس لینے میں دکت کتنا ہے یہ سب پتا کرنا ضروری ہے اور ہمارے ایگزیمنیشن میں اگر ہمیں لگا کہ ہڈی زیادہ ٹیڑا ہے اور انسان کو پریشانی ہے ناک بند کا تو پھر سرجری ہوگا اور سرجری بھی صحیح طریقے سے ہونے سے یہ پرمننٹ ریلیف ہوتا ہے یہ نہیں کہ دوبارہ آ جائے گا دو تین سال بار یہ اکثر یہ ہسٹری ہم بھی سنتے ہیں اس وجہ سے کہ سرجری پروپرلی نہیں کیا جاتا ہے انڈوسکوپک طریقے سے آج کل پرفیکٹ کریکشن ہو سکتا ہے پیچھے کے ہڈی مطلب شیپ الگ الگ جگہ پر الگ الگ خرابی ہو سکتا ہے انڈوسکوپ کے وجہ سے ہر جگہ کا کریکشن اچھا ہو سکتا ہے نوز کے اندر سے اور ریلیف پورا مل سکتا ہے اور ریلیف جو ملے گا وہ پرمننٹ ملے گا اچھا ہے اس وقت آڈینس لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں کوشنز بھی آنے شروع ہو جائیں گے اب تک جتنے بھی کمنٹس آئے ہیں وہ اس انٹرویو کو بہت اچھا بتا رہے ہیں اور لگاتار کمنٹس آ رہے ہیں روہیت کمار بھی گوڈ کہتے ہیں سندوش کمار بھی وہاں سے کمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں تو آپ کو رہت پہنچا نہیں اس وقت ہمارا پہلا ادیش ہے اور اسی ادیش کے ساتھ ہم اس وقت اپولو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹی سپیسٹس ڈاکٹر کلپنا ناکپال سوال آپ کے بھی لیں گے آپ کے بھی باتوں کا حل نکالیں گے لیکن میم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جینیٹکس پرولم ہوتی ہے مطبع اگر آپ کے پھتا جی کو ہے تو وہاں سے آپ کو بھی بلڈ سے آ جائے گی اور اگر آپ کو اسٹمیٹک کوئی پرولم ہے ایلرڈی ہے تو ضروری ہے کہ آپ کے بچے کو بھی ہو جائے گی کتنی سچائی ہے کیا یہ صرف میتھ ہے یا پھر یہ فیکٹ ہے دو پرکار کی ایلرڈیز ہو سکتے ہیں ایک فیملیل ہے جو ہیرڈیٹری مطلب کیاری آن کرتا ہے وہ کچھ بلڈ ٹیسٹ سے پتا چل جائے گا یہ ہیرڈیٹری کے وجہ سے ہے یا نہیں اور دوسرا ہے انوائیمنٹل ایلرڈیز ہو سکتے ہیں تو اس میں کوئی ہیرڈیٹری رول نہیں ہے مطلب یہ سب بھی ہائیپر سنسٹیوٹی ٹیسٹ کے وجہ سے پتا چل جائے گا ایک سمپل ٹیسٹ ہے سیرم آئی جی اس سے بھی پتا چل جائے گا ان کا ہائیپر سنسٹیوٹی کتنا ہے اچھا مہم نئی محمد نم سے کوشن پوچھا ہے اور کہا ہے کہ رات کو بہت گھر گھر ہوتا ہے مطلب جب سانس لیتے ہیں سوتے وقت تو بہت اس طرح کی آوازیں آتی ہیں کیا سرجریز میں کامیاب ہے یہ سانڈ دو پرکار کے ریزنز کے وجہ سے بریدنگ کہتا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی ابسٹرکشن ہے یا پھر کھراتوں کے بیماری ہے تو وہ بھی بہت کامن ہے جو لوگوں اگنور کرتے ہیں یہ کھراتوں کے بیماری بھی ابسٹرکشن کے وجہ سے ہوتا ہے روڈ بلوک ہے اندر پیسجز نیرو ہوتے ہیں مطلب تو اس میں کوئی نہ کوئی کارن ہوگا جس وجہ سے ناک میں یا گلے کا پیسج نیرو ہے اس وجہ سے اکسیجنیشن ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور یہ کھراتوں کا بیماری بھی جان لیوہ ہو سکتا ہے تو کھراتے کا بیماری بھی جان لیوہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو بھی کھراتے آتے ہیں تو ذرا آپ ڈاکٹر صاحب کی بات بہت دھیان سے سنیے کیونکہ آپ اسے اگنور مت کیجئے یہ سوچ کر کہ یہ ایک آرام سی عام بات ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے جنہیں کھراتے آتے ہیں لیکن یہ ایک بہت سیریس ایشیو ہو سکتا ہے اور اس سے جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کو ایسی پرولم ہے تو جلدی سے جلدی اس کا سمادان سوچیں ڈاکٹر سے جا کے ملیں فیلال آپ کے کوشنز جاری رہیں گے لیکن ابھی بات کرتے ہیں مہم کہ ایک عام آدمی عام طور پر کیا پری کوشنز لے سکتا ہے اگر اسے ہلکا فلکا کوش سائنس کی بیماری ہے اگر وہ استمیٹک ہے تو جیسے جب خاص طور سے ویدر چینج ہوتا ہے یا پھر کچھ ایسا ہوتا ہے بہت تیز دھوپ نکلی ہے تھوڑی دیر بعد بارش پڑ جائے گی اس کے بعد امس ہوگی تو ایسے میں لوگ بہت پریشان رہتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اس شروعات میں ہی علاج ہونے سے کرونک سینوسیٹس پریونٹ ہو سکتا ہے اگر انیشلی تھوڑے سے ایلرڈی سیمٹمز جیسے چیکیں وغیرہ پزسٹ کر رہے ہیں دو تین افتے تک پھر آ کر کے اینٹی کنسلٹیشن کرا لینا چاہیے اور اس کا ایگزائمنیشن کے بعد جو علاج ملے گا تو یہ صحیح ہو سکتا ہے میں بیچ میں روکنا چاہوں کمنٹس آ رہے ہیں ایک بار اس پوشن کو دوبارہ لیں گے ابھی آریتہ سنگھ نے پوچھا ہے کہ in acute vertigo what to do also brief مطلب کئی سارے ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں اور علاج ہونی رہا تو بچارہ پریشان رہتا ہے یہ چکر کا بیماری ایک تو vertigo ہوتا ہے دوسرا non vertiginous reasons کے وجہ سے ہوتا ہے vertigo کا مطلب کان کے related ہے وہ ہے کی نہیں یہ چکر آنا ضرور جن کے بھی چکر ہوتے ہیں ان کو انٹی کنسلٹیشن ضرور کر لینا چاہیے کیونکہ most of the reasons is due to inner ear inner ear کے وجہ سے vertigo ہوتا ہے اور اگر vertigo inner ear کے وجہ سے ہے تو ہم ایک دو test کر کے establish کرتے ہیں کہ اس کا reason کیا ہے cause کیا ہے تو vertigo کے کئی سارے کارن ہوتے ہیں اور ہر ایک بیماری کا الگ الگ علاج ہے اور علاج ہے سب چیز کے لئے کچھ vertigo position related ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں BPPV اور BPPV کے لئے بھی اچھے علاج ہیں اور اس کے علاوہ سپوز meaner because of meaner disease پھر پردے کے اندر کچھ injections لگا کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں یہ جو چھوٹی موٹی جگہ پر یہ سب علاج ہوتا ہے ایک کمنٹ آڑ لیتے ہیں ویب نے پوچھا ہے کہ مام left ear میں problem ہے بہتا رہتا ہے اور smell بھی آتی ہے ear سے and operation ہوا تھا دو سال پہلے لیکن پھر سے problem شروع ہو گئی ہے کیا کروں میں ادھر پرشوتم جی پوچھتے ہیں کہ اپولو hospital دل جو کہ ایک اپولو نمبر وان ہے ورلڈ کلاس سینٹر ہے ورلڈ کلاس ہیلت سینٹر اس میں ترشری کہہ رہے مطلب سب جگہ فیل ہو کر کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اسی لئے اس کو ترشری ہیلت سینٹر کہتے ہیں اور جن کو آپ نے کہا کبھی سرجری ہوا ہے دو تین سال پہلے اور ابھی بھی کان بیٹا ہے اس کا مطلب سرجری فیل ہوا ہوا ہے اس کو ریویزن سرجری کرنا پڑے گا شاید لیکن پہلے اگزائمن کرنا پڑے گا اور دیکھ پڑے گا کیا بیماری کی وجہ سے پردے میں چید ہے جیسے جو پہلے گرافٹنگ ہو گیا اور گرافٹ فیل ہو گیا یا دوسرا کوئی پہلے کلیر لکھے بھیجے کی آپ کو کس طرح کی سکن الرجی ہے کچھ ناک میں الرجی ہے بریدنگ پرولم ہے آپ اپنا پرٹیکولر الرجی لکھے بھیج کی آپ کس طرح کی سمٹمز ہیں کیا کچھ آپ پرولمز ہوتی ہیں تو آپ پرولمز سمادھان کیا جائے گا میں کو کل جو انہوں نے کہا صحیح ہے سارے سمٹمز بتائیے اس کا علاج بتائیں گے سنیل پاتل پوچھتے کہ چلتے دم گھٹنے لگتا ہے کیا یہ بھی انٹی سے جوڑی کوئی پرولم ہے ایک تو آپ کا عمر جاننا چاہیں گے کی کیا عمر ہے آپ کو یہ سانس تکلیف تکلیف ہے اگر چلتے چلتے سانس پھول رہا ہے تو کارڈیا کریزن بھی ہو سکتے ایک تو مین چیز ہے عمر کیا جانتے ہاتھ ڈیزیز ینگ پیشنٹ میں بھی ہوتے ہیں اور یہ سانس پھول نے کے علاوہ اور کیا تکلیف ہے آدیتے سنگھ نے لکھا ہے کہ جو بھی لوگ اس وقت جو ابھی بہت انیشیٹیو لیول پہ ہیں بہت شروعاتی دور میں گزر رہے ہیں اس وقت ہم ڈاکٹر کلپرا ناگپال جو کی انتی سپیسل ہے نمبر ون اپولو ہسپیٹل میں اور ان کے پاس ہم آئے ہیں اگر آپ کی کوئی بھی سوال جواب ہے تو آپ ہم سکتے پر پلیز ہیلپ کف آتی ہے کافی آپ کا کف کارن پیچھے سائنسز کے وجہ سے ریشہ گرتا ہوگا یہ کارن ہو سکتا ہے نہیں تو ریکرین فیرنجائٹس بھی ایک ریزن ہوگا جس کے وجہ سے آپ کا گلہ بار بار خراب ہو رہا آپ کو ساتھ ساتھ کوئی ایسیڈیٹی وجہ سے لیکن ضرور علاج مل جائے گا تو محید بلکل پریشان نہ ہوئی جس طرح ہر چیز کا سمبھ ہے آپ آئیے ایک انیشیٹیو لیجئے گھر سے نکل یے ڈاکٹر کے پاس آنے کی زہمد اٹھائی اور شور ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے بلکل بے فکر رہی ہے سنیل پارڈی نے اپنی عمر بتا دی ہے 41 سال عمر ہے اور ان کی پرولم یہ تھی چلتے چلتے سانس چڑھنے ہوتا ہے آپ نے کیا کوئی ٹیسک ورگر کرا چکے ہیں ای سی جی کرا لیے ٹریڈ مل ٹیسٹ ورگر کرا لیے کیونکہ ہول بوڈی چیک اپ ایک ہوتا ہے ویسے بھی میں ہر ایک مریض کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ چالیس سال کے عمر کے بعد ہر سال ان کو ہول بوڈی ہیلتھ چیک اپ پریونٹیف ہیلتھ ہے ایم سفرنگ دا کومن کول دو ایرز ڈیلی پروبلم کومن کول جو ہے مام یہ بہت سائے لوگ کی دکت ہے کہ ناغ بہنے لگتی ہے اگر دو سال سے پروبلم ہے تو پروپر کنزرویٹر علاج کرائیں کہ نہیں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ کو کوئی نیزل سپریز ہمارے پاس اور سلیوشن ہے لگ ویڈ نیور ایکٹمی وغیرہ کر سکتے ہیں بہت آپ کو اگزامن کر کر ہی ڈیسائیڈ کر سکتے چلیے کتان جی آپ نے سن لیا ہے اب آپ اپنا دھیان رکھئے اور فٹ رہیے بلز رہیے وینود شرما پوچھتے ہیں کہ میری ایج پیتیس ہے مجھے نزلہ ہے اور میں بیچ بیچ میں خانسی آجاتی ہے اور ٹانسل ہو جاتے ہیں کف کی پرولم بھی ہوتی ہے مطلب بہت ساری کہ سکتے کہ مرتی پر پرولم کے ساتھ جوج رہے ہیں وینود شرما جی اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انیسیسر ٹانسل سرجری کرا کے آتے ہیں لوگ کئی بار ضرورت نہیں پڑتا ٹانسل نکالنے کا لیکن اس کا اور سائنس کا لنک وغیرہ ہوتا ہے جیسے رات کو موت بریدنگ ہوتا ہے موہ کھلا رہتا ہے اور پریشانی اس وجہ سے ہے تو صبح گلہ ڈرائی ہوتا ہے ایسے ڈرائی گلہ میں جنرلی انفیکشن بہت کامن ہوتے ہیں تو یہ سب میں اس لئے کہہ رہی ہوں موسٹ امپورٹنٹلی آپ کو آ کر چیک کرا لینا چاہیے اگر کرونک پروبلم ہے اس کو ضرور ہم لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں چودھری موہ نے بتا دیا مہم وہ آپ چک کر آنا چاہیے کہ آپ کا سفنگٹر وغیرہ ڈھیلا ہے نئے انڈوسکوپی سے تو یہی ہے کہ ہم لوگ گیسٹر انٹرولوجز کے پاس بیشتے ہیں اور چیک کر آتے ہیں کی ایسیڈ کیا اوپر گلے تک آتا ہے تو اگر آتا ہے تو یہ بھی ایک چیز کا علاج ہے یا پر چاہے تائرویڈ کا علاج ہو سنورنگ کا علاج ہو کان کا بیماری ہو یا تھروٹ کیانسر ہو ہمارے پاس most advanced technologies بھی ہے روبوٹک سرجری بھی کرتے ہیں ہر ایک پرکار کا علاج ہے نیراش مت ہو یہ تو جانے سے پہلے میں ہم دو تین کوشن سوڑ لیلتے فٹا فٹ وکاس کمار فسکل and nose get blocked when I got going AC AC میں جاتے ہیں ناک بند ہو جاتی ہے بہت ساری پرولم سے نوز بند رہتی ہے اور بلوک ہو جاتی ہے کیا کریں سیجسٹ کریں تو چلی جتنے کوشن ہم رہے سکتے تھے ہم نے میکسیمم لینے کی کوشش کی ہے اور جاتے جاتے کوشن پوچھ لیتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی شکار ہو رہے ہیں پریشان ہیں ان کے لیے کوشن پوچھ لیتے کہ وہ اس بدلتے موسم میں بچاف کیسے کریں اور جن کے کوشن ہم نہیں لے پائیں ان سے بہت بہت شما جاتے ہیں بہت جلدی میم کو اپنے سٹوڈیو بلائیں گے اور اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بتائیے ہمیں لائیو ہم آپ کے کوشن سما دھان کریں گے کہ آخی میم کیسے بچاف کریں دستی انوائیمنٹ آوائیڈ وغیرہ آوائیڈ کر سکتے ہیں اگر ہے تو پھر ویکیوم کلینر وغیرہ ایوری ڈی یوز کر لینا چاہیے پردے وغیرہ جلدی بدل لینا چاہیے تو مطلب سیلن وغیرہ نہیں ہونا چاہیے وہ بھی کرٹ کر لینا چاہیے اور پرانے نیوز پیپرز اور کتابیں ان سب کو ڈسپوز کر لینا چاہیے پرانے مطلب کوئی بھی چیز ڈسپوز کر لینا چاہیے اگر ارلی سیمٹمز ہے تو آ کر چک کر آ لینا چاہیے ارلی سٹیج میں بھی کر دیں گے بیماری آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں چلیے لگاتار کوشنز جاری رہیں گے میں ہم سے دوبارہ جڑنے کی کوشش کریں گے اور پل پل کی خبروں کے لیے آپ لگاتار کوپرا پوسٹ کے سائیڈ ساتھ بنے رہی اور اگر آپ کا کوئی بھی سمبندی کوئی فرینڈ اس طرح کی سائنس سے پریشان ہے لیکن آپ نے شو دیکھا ہے تو یہ شو یہ ویڈیو ضرور سے شیئر کیجئے تاکہ یہ اس تک بھی پہنچ سکے اور اپنا پچاف کر سکے اور فیلحال آج کے شو میں بس اتنا ہی دھنی واد نمسکار